بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کوکنگ بیدائی شاہ آج میں آپ کے ساتھ سیلڈ کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ایزی سی ریسپی ہے جات پر بن جانے والی ہے تو بینہ ٹائمز آئے گی یہ ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے ایک بول لے لیے ہاف کھاپ میں اس میں مائنیز ایٹ کروں گی اور ہاف کھاپ میں اس میں فریش کریم کی ایٹ کروں گی کسی بھی اچھی برینڈ کی آپ جو ہے فریش کریم ایٹ کر سکتے ہیں تو فروڈ جو ان کی کٹنگ کر لیے ایک میں نے ایپل لے لیے اس کو بھی میں نے کیوبز کٹنگ کر لیا ساتھ میں تین سے چار بنانے لے لیے ان کی بھی میں نے کٹنگ کر کے ایک ساتھ براک لیے تو یہاں دو جھٹکی کے قریب پی سیو کھالی میں جات کروں گی اور ایک چمچ میں اس میں پی سیو چینی جو ہے وہ ایٹ کروں گی اور اچھے سے ان کو مکس کر دوں گی تو ساتھ ہی ہاف کپ میں نے پاستا جو ہے اس کو بوائل کر دیا تھا بانے میں نمک اور کوپنگ آل اٹ کر کے اچھے سے اس کو بوائل کر کے تھنڈے پانی سے گزار لیا تھا تو سب سے پہلے یہاں میں اس میں ایپل اٹ کر دوں گے جس کی میں نے کیوبز کٹنگ کی ہوئی ہے ایپل اٹ کرنے کے بعد تین سے چار بنانے لے لیے تھی ان کی کٹنگ کی تھی وہ اٹ کروں گے ہاف کپ میں نے بوائل پاستا جو ہے وہ میں اس میں اٹ کروں گے ہاف کپ کے قریبی باندگو بھی ہے اس کو میں نے کریش کر کے رکھ لیا تھا وہ اٹ کر دوں گے فروڈ جو ہے وہ آپ نے پساند کے مطابق آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اوائلیبل ہوں وہ آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں تو یہاں باندگو بھی اٹ کرنے کے بعد اچھے سے ان کی مکسنگ کریں گے تو یہاں اچھے سے اس کی مکس کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کسی لوگ اتنی زبردستی آئی ہے بہت اکمال کا یہ بنیا ہے تو یہاں کچھ ثابت بدام جی اب ہمیں اس کے اوپر اٹ کر دوں گی آپ ان کو کٹنگ کر کے بھی اٹ کر سکتے ہیں جو ڈرائی فروڈ آپ کو پساند ہے وہ آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں تو بہت ازبردستہ ہمارا سالک بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا یہ بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کان کان سے باج کر رہے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ والی ریسپی پساند آئی ہوگی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے تو اپنا بہت سراحیار رکھئے گا مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ